لیجے سنیے دیو کی نندن خطری کے لئے کے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بہرہے وے بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے نانک کو تو ہم نے اس طرح بھولا دیا جیسے امیر لوگ کسی سے کچھ وعدہ کر کے اسے بھولا دیتے ہیں آج اکسمات نانک کی یاد آئی ہے اکسمات کا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اقائق آپڑھنے والی آوشکتہ نے نانک کی یاد دلا دی ہے جمانی اپرانت سے بھاگے ہوئے سوارتی نانک نے وہاں سے بہت دور جا کر اپنا ڈیرہ بس آیا اور یہی سبب ہے کہ آج مثلیش کی عملداری میں ایک چھوٹے سے شہر کے معمولی محلے میں منگنی کا مکان لے کر لاپروہی کے ساتھ دن بتاتے ہوئے نانک کو ہم دیکھتے ہیں یہ شہر ید دیپی چھوٹا ہے مگر دو تین پڑھے لکھے ودیہ انوراگی رئیسوں اور امیروں کے قارن جن پر یہاں کی ریایہ کا بہت بڑا پریم ہے انگوٹھی کا سڈول نگینہ ہو رہا ہے نانک کے عدے پی کنگال نہیں تھا مگر بہتی خودگرز اور ساتھی ساتھ کنجوس بھی ہونے کے قارن اپنے کو چھپائے ہوئے بہت ایسادہران ڈھنگ سے رہا کرتا تھا ارثات اس کے گھر میں کتے بلی کو چھوڑ ایک نوکر ایک مزدورنی اور ایک اس کی جورو کے سوائے جسے وہ نہ معلوم کہاں سے اٹھا لائیا یا بیہا لائیا تھا اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا لوگوں کا قطن تو یہی تھا کہ نانک نے بیہا کر اپنی گرہز تھی بسائی ہے مگر کئی آدمیوں کو جو نانک کے ساتھ ہی ساتھ رام بھولی کے قصے سے بھی اچھی طرح جانکار تھے اس بات کا وشواس نہیں ہوتا تھا نانک کے لیے یہ شہر نایا نہیں ہے جب سے اس کا نام اس قصے میں آیا ہے اس کے پہلے بھی سمی سمی پر کئی دفعے وہ اس شہر میں آ کر رہ چکا ہے اب کی دفعے یدیپی اسے اس شہر میں آئے بہت دن نہیں ہوئے مگر وہ اس ڈھنگ سے رہ رہا ہے جیسے پرانا واشندہ ہو وہ یہ بھی سوچے ہوئے ہیں کہ اس کا گمنام باپ ارثات بھوتنات جس کا حاصل حال تھوڑے ہی دن ہوئے اسے معلوم ہوا ہے بہت جلد بیریندر سنگھ کی بدولت مالا مال ہو کر شہر میں آوے گا اور اس سمی ہم لوگ بڑی خوشی سے زندگی بتاویں گے مگر اس کی اس آشا کو بڑا بھاری دھکا لگا جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا رات پہر بھر کے لگ بھگ جا چکی ہے نانک اپنے مکان کے اندر والے دالان کو بچھاون آسن اور روشنی کے سامان سے اس طرح سجا رہا ہے جیسے کسی نئے یا بہت ہی پیارے مہمان کی آوائی سن کر ظاہرداری کے شوقین لوگ سجایا کرتے ہیں اس کی اس طرح بھی کھانے پینے کے سامان کی تیاری میں چاروں طرف مٹکتی پھرتی ہے اور تھالیوں کو ترہ ترہ کے کھانی تتھا کئی پرکار کے ماس سے سجا رہی ہے اس کی صورت شکل اور چال ڈھال سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اسے اپنی مہمان کے آنے کی خوشی نانک سے بھی زیادہ ہے خیر اس ٹیم ٹام کے بیان کو تو جانے دیجئے مختصر یہ ہے کہ بات کی بات میں سب سامان درست ہو گیا اور نانک کی اسطری نے اپنی لونڈی سے کہا ارے ذرا آگے بڑھ کے دیکھتا سہی گجو بابو آتے ہیں یا نہیں لونڈی دھیرے سے جس میں دوسرا کوئی سننے نہ پاوے بی بی جلدی کیوں کرتی ہو وہ تو یہاں آنے کے لیے تم سے بھی زیادہ بیچین ہو رہے ہیں بی بی مسکرا کر دھیرے سے کمبخت یہ تو کیسے جانتی ہے لونڈی تمہاری اور ان کی چال سے کیا میں نہیں جانتی کیا اسے ایک ادھشی کے رات والی بات بھول جاؤں گی اپنا بازو دکھا کر دیکھوئیے تمہاری لونڈی اپنی بات پوری بھی نہ کرنے پائی تھی کہ مٹکتے ہوئے نانک بھی اس طرف آ پہنچے اور لاچار ہو کر نانک سجی ہوئی تھالیوں کی طرف دیکھ کے ارے اس میں مربع تو رکھا ہی نہیں بی بی مربع کیا خاک رکھتی نامعلوم کہاں سے سڑا ہوا مربع اٹھا لائے وہ ان کے خانے لائق بھی ہے لقبت یہ آدمی کی تھالی میں رکھتے شرم تو نہیں معلوم پڑتی نانک میرا تو دعا نہ پیسہ اس میں لگ گیا اور تمہیں پسند ہی نہیں کیا میں اندھا تھا جو سڑا ہوا مربع اٹھا لاتا ہے بی بی تمہارے اندھے ہونے میں شکی ہی کیا ہے ایسے ہی آنکھ والے ہوتے تو رام بھولی اپنی ماں اور اپنے باپ کو پہچاننے میں برشوں تک کہہ جھک مارتے رہتے نانک چڑھ کر تمہاری باتیں تو تیر کی طرح لگتی ہیں تمہارے تانوں نے تو کلیجہ پکا دیا روز روز کی کچ کچ نے تو ناک و دم کر دیا ہم معلوم کہاں کی کمبختی آئی تھی جو تمہیں میں اپنے گھر میں لے آیا بی بی اپنے من میں کمبختی نہیں آئی تھی بلکہ تمہارا نصیب چمکا تھا جو مجھے گھر میں لائی اگر میں نہ آتی تو ایسے ایسے امیر تمہاری دروازی پر تھوکنے بھی نہ آتے برکٹ تمہاری کمبختی تو نہیں میری کمبختی آئی تھی جس گھر میں آئی جنی جنی کے سامنے موں دکھانا پڑتا ہے تمہیں تو ایسا مکان بھی نہ جڑا جس میں مردانی بیٹھک تو ہوتی اور تمہاری دوستوں کی خدمت سے میری جان چھوٹتی اچھا تو تب ہی ہوتا جب وہی گونگی تمہاری گھر آتی اور دن میں تین دفعے جھاڑو دلواتی چلو دور ہو جا میرے سامنے سے نہیں تو ابھی بھنڈا پھوڑ کر رکھ دوں گی لونڈی بی بی رہنے بھی دو تم تو بڑی بھولی ہو ذرا سی بات میں رنج ہو جاتی ہو بڑی مشکل سے لونڈی نے لڑائی بند کروائی اور اتنے ہی میں دروازے پر سے کسی کے پکارنے کے آواز آئی نانک دوڑا ہوا باہر گیا دروازہ کھولنے پر معلوم ہوا کہ پانچ سات نوکروں کے ساتھ گجو بابو آ پہنچے ہیں ان کا اصل نام گجمیندو پال تھا مگر امیر ہونے کے قارن لوگ انہیں گجو بابو کی نام سے پکارا کرتے تھے نوکروں کو تو باہر چھوڑا اور اکیلے گجو بابو آنگن میں پہنچے نانک نے بڑی خاطرداری سے انہیں بٹھایا اور تھوڑی دیر تک گپ شپ کے بعد کھانے کی سامگری ان کے آکے رکھی گئی گجو بابو ارے تو کیا میں اکیلا ہی کھاؤں گا نانک اور کیا گجو بابو نہیں سو نہیں ہوگا تم بھی اپنی تھالی لے آؤ اور میرے سامنے بیٹھو نانک بھلا کھائیے تو سہی میں آپ کے سامنے ہی تو ہوں بیٹھ کر لیجے بیٹھ جاتا ہوں گجو بابو کبھی نہیں ہرگز نہیں ممکن نہیں زیادہ زد کروگے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں گا نانک اچھا آپ کھفا نہ ہوئی لیجے میں بھی اپنی تھالی لاتا ہوں لاچار نانک کو بھی اپنی تھالی لانی پڑی لونڈی نے گجو بابو کے سامنے نانک کے لیے آسن بچھا دیا اور دونوں آدمیوں نے کھانا شروع کیا گجو بابو واہ گوشت تو بہت ہی مزیدار بنا ہے ذرا اور مانگا نا نانک لونڈی سے ارے جا جلدی سے گوشت کا برطن اٹھلا گجو بابو واہ واہ کیا دائی پروسے گی نانک کیا ہر سے گجو بابو واہ ارے ہماری بھاوی سائیوہ کہا ہے بلال صاحب جب ہماری آپ کی دوستی ہے تو پردہ کہے کہا نانک پردہ تو کچھ نہیں ہے مگر اسے آپ کے سامنے آتے شرم معلوم ہوگی گجو بابو ویرث بھلا اس میں شرم کہے کی ہاں اگر آپ کچھ شرم آتے ہوں تو بات دوسری ہے نانک نہیں بھلا آپ سے شرم کہے کی آپ ہم تو ایک دل ایک جان ٹھہرے آپ کی دوستی کے لیے میں نے برادری کے لوگوں تک کی پرواہ نہیں کی گجو بابو ٹھیک ہے اور میں نے بھی اپنے بھائی صاحب کے ناگ بھونس چڑھانے کا کچھ خیال نہ کیا اور تمہیں ساتھ لے کر اجمیر اور مکہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا نانک ٹھیک ہے اپنی اسطری سے اجی سنو تو سہی ذرا گوشت کا برطن لے کر یہاں آؤ گجو بابو ہاں ہاں چلی آؤ ہرز کیا ہے تم تو ہماری بھاوی ٹھہری اگر زد ہو تو ہم سے موہ دکھائی لے لینا اتنا سنتے ہی چھم چھم کرتی ہوئی بی بی صاحبہ پردے سے باہر نکلیں اور گوشت کا برطن بڑی نزاکت سے لیے دونوں مہا پرشوں کے پاس آکھڑی ہوئیں ہمیں ہاں پر بی بی صاحب کا ہلیہ لکھنا اچھت نہیں سمجھتے اور سچ تو یہ ہے کہ لکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے چہرے کا خاص خاص حصہ ناماتر کے گھونگٹ میں چھپا ہوا تھا خیر جانے دیجئے ایسے تمباکو پینے کے لیے چھپر پھونکنے والے لوگوں کا ذکر جہاں تک کم آئے اچھا ہے ہم تو آج نانک کو ایسی عوستہ میں دیکھ کر حیران ہیں اور کملنی تتھا تیج سنگھ کی بھول پر افسوس کرتے ہیں یہ وہی نانک ہے جسے ہمارے آئیار لوگ نیک اور ہونہار سمجھتے تھے اور ابھی تک سمجھتے ہوں گے مگر افسوس اس سمائے یدی کسی طرح کملنی کو اس بات کی خبر ہو جاتی کہ نانک کے دھرم تتھا نیک چالچلن کے لمبے چونے دستاویز کو دیمک چاٹ گئی اب اس کا وشواس کرنا یا اسے سچا آئیار سمجھنا اپنی جان کے ساتھ دشمنی کرنا ہے تو بہت اچھا ہوتا یدیپی کشوری کامنی لارلی لکشمی دیوی اور بیریندر سنگھ کے ایاروں کا دل بھوتنات سے پھر گیا ہے مگر نانک پر کداشت ابھی تک ان کی دیادرشتی بنی ہوئی ہے نانک کی اسطری نے برتن میں سے دو ٹکڑا گوشت نکال کر گجیو بابو کی تھالی میں رکھا اور پنہا نکال کر تھالی میں رکھنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ باہر سے کسی آدمی نے بڑے زور سے پکارا ایجی نانک جی ہے اس آواز کو سنتے ہی نانک چونک گیا اور اس نے دائی کی طرف دیکھ کے کہا چل دی جا دیکھتا صحیح کون پکار رہا ہے دائی دوڑی ہوئی دروازے پر گئی دروازہ کھول کر جب اس نے باہر کی طرف دیکھا تو ایک نقاب پوشت پر اس کی نگاہ پڑی جس نے چہری کی طرح اپنے تمام بدن کو بھی کالی کپڑے سے ڈھک رکھا تھا اس کے تمام کپڑے اتنے ڈھیلے تھے کہ اس کے انگ پرتنگ کا پتہ لگانا یا اتنا بھی جان لینا کہ یہ بڑھا ہے یا جوان بڑا ہی کٹھن تھا دائی اسے دیکھ کر ڈڑی یدی گجو بابو کے کئی سپاہی اس جگہ دروازے پر موجود نہ ہوتے تو انہیں سندہ چلہ کر مکان کے اندر بھاگ جاتی مگر گجو بابو کے نوکروں کے رہنے سے اسے کچھ سہس ہوا اور اس نے نقاب پوش سے پوچھا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو نقاب پوش میں آدمی ہوں اور نانک پرساس سے ملنا چاہتا ہوں دائی اچھا تم باہر بیٹھو وہ بھوجن کر رہے ہیں جب ہاتھ مو دھولیں گے تب آویں گے نقاب پوش ایسا نہیں ہو سکتا تو جا کر کہہ دے کہ بھوجن چھوڑ کر جلتی سے میرے پاس آوے جا دیر مت کر یدی تھالی کی چیزیں بہت سوادشت لگتی ہو اور جوٹھا چھوڑنے کی اچھا نہ ہوتی ہو تو کہہ دیجیو کہ رہتاس مٹھ کا پجاری آیا ہے یہ بات نقاب پوش نے اس ڈھنگ سے کہی کہ دائی ٹھہرنے یا پنہ کچھ پوچھنے کا ساحس نہ کر سکی کہ وار بند کر کے دوڑتی ہوئی نانک کے پاس گئی اور سبہ حال کہا رہتاس مٹھ کا پجاری آیا ہے اس شبد نے نانک کو بیچین کر دیا اس کے ہاتھ میں اتنی بھی طاقت نہ رہی کہ گوشت کے ٹکڑے کوٹھا کر اپنے موہ تک پہنچا لیتا لاچار اس نے گھوڑائی ہوئی آواز میں گجو بابو سے کہا آدھے گھنٹک لی مجھے معاف کیجے اس آدمی سے بات چیت کرنا کتنا آوشک ہے سو آپ اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ گھر میں آپ ایسا دوست اور سامنے کی بھری تھالی چھوڑ کر جاتا ہوں آپ کی بھاوی صاحبہ آپ کو کھلے دل سے کھلاویں گی اپنی استری سے دو چار گلاس آساو کا بھی انہیں دینا اتنا کہہ کر اپنی بات کا بینہ کچھ جواب سنے ہی نانک اٹھ کھڑا ہوا اپنے ہاتھ سے گگری اڑیل ہاتھ موہ دھو دروازے پر پہنچا اور کیوان کھول کر باہر چلا گیا یدیپی اس سمجھ نانک نے تکلف کی ٹانگ توڑ ڈالی تھی تتھا پی اس کے چلے جانے سے گجو بابو کو کسی طرح کرنج نہ ہوا بلکہ ایک طرح کی خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنے دل میں کہا چلو ان سے بھی چھٹی ملی دروازے کے باہر پہنچ کر نانک نے اس نقاب پوش کو دیکھا اور بینا کچھ کہے اس کا ہاتھ پکڑ کے مکان سے کچھ دور لے گیا جب ایسی جگہ پہنچا جہاں ان دونوں کی باتیں سننے والا کوئی دکھائی نہیں دیا تب نانک نے بات چیتارم بھکی نانک میں تو آواز ہی سے پہچان گیا تھا کہ میرے دوستہ پہنچے مگر لونڈی کو اس لیے دروازے پر بھیجا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ کس دھنگ سے آئے ہیں اور کس پرکار کی خبر لائے ہیں جب لونڈی نے آپ کی طرف سے روتاس مٹھ کے پجاری کا پرچہ دیا بس کلیجہ دہل اٹھا معلوم ہو گیا کہ خبر ضرور بھیانک ہوگی نقاب پوش بے شک ایسی ہی بات ہے قداجت تمہیں یہ سن کر آشر ہوگا کہ تمہارا بہت دنوں کا کھویا ہوا باپ ارثات بھوتنات اب میدان کی تازی ہوا کھانے یوگ نہیں رہا نانک ہن؟ سو کیوں؟ نقاب پوش اس کا دردیو جو بہت دنوں تک پارے میں چاندی کی طرح چھپا ہوا تھا ایک دم پر کٹ ہو گیا اس نے تمہاری ماں کو بھی اشٹم چندرما کی طرح کرپادرشتی سے دیکھ لیا اور ساڑھے ساتھی کے کٹھن شنی کو بھی تم سے جیگو پال کرنے کے لیے کہلا بھیجا ہے پر اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جوتشیوں کے بتائے ہوئے دان کا پھل بن کر میں تمہاری رکشہ کے لیے آیا ہوں اب تمہیں بھی یہ اچت ہے کہ آج کل کے جوتشیوں کے کرم بھندار سے پھلت ودیا کی طرح جہاں تک ہو سکے جلد انتردھان ہو جاؤ نانک در کر افسوس تمہاری عادت کسی طرح کم نہیں ہوتی دو شبدوں میں پوری ہو جانے والی بات کو بھی بنا ہزار شبدوں کا لپیٹ دیئے تم نہیں رہتے صاف کیوں نہیں کہتے ہیں کہ کیا ہوا نقاب پوش افسوس ابھی تک تمہاری بدھی کی کترنی کو چاٹنے کے لیے شان کا پتھر نہیں ملا اچھا تب میں صاف صاف ہی کہتا ہوں سنو تمہارے باپ کا چھپا ہوا دوش برسات کی بدلی میں چھپے ہوئے چندرما کی طرح یکا یک پرکٹ ہو گیا اسی سے تمہاری ماں بھی دشمن کے قابو میں شیر کے پنجے میں بیچاری ہرنی کی طرح پڑ گئی اور اسی کارن سے تم پر بھی اللو کے پیچھے شکاری باز کی طرح دھاوہ ہوا ہی چاہتا ہے سنبھو ہے کہ چار پائی کے کھٹمل کی طرح جب تک کوئی ڈھونڈنے کے لیے تیار ہو تم غائب ہو جاؤ میری سمجھ میں پھر بھی گرم پانی کا ڈر بنا ہی رہے گا نانک چڑھ کر آخر تم نہ مانو گے خیر میں سمجھ گیا کہ میرے باپ کا قصور بیریندر سنگھ کو معلوم ہو گیا پرنتو ان کے تیج سنگھ کے اور کامنی کے موہ سے نکلے ہوئے شما شبد پر مجھے بہت بھروسہ تھا یدیپی دوش جان لینے کے پہلے ہی انہوں نے ایسا کیا تھا نقاب پوش نہیں نہیں تمہارے باپ نے بیریندر سنگھ کا جو قصور ماف کیا تھا وہ تو ان کے ایاروں کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا مگر ان نئے نئے پرکٹ بھائے ہوئے دوشوں کے سامنے وہ دوش ایسے تھے جیسے سورے کے سامنے دیپک چندرما کے سامنے جگنو دن کے آگے رات یا میرے مقابلے میں تم نانک اگر تم میں یہ عیب نہ ہوتا تو تم بڑے کام کے آدمی تھے دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگ سڑک پر بے موقع کھڑے ہیں مگر پھر بھی سنگشیپ میں بات پوری نہیں کرتے نقاب پوش اس کا سبب یہی ہے کہ میرا نام سنگشیپ میں یا اکیلے میں نہیں ہیں گوپی اور کرشن ان دونوں شبدوں سے میرا نام بڑے لوگوں نے ٹھونک مارا ہے اس تو بڑے لوگوں کی عزت کا دھیان کر کے میں اپنے نام کو سوارت کی پدوی دینے کے لیے صدیو ادیوک کرتا رہتا ہوں اسی سے گوپیوں کے پریم کی طرح میری باتوں کا تول نہیں ہوتا اور جس طرح کرشن جی تربھنگی تھے اسی طرح میرے مک سے نکلا پرتیک شبد تربھنگی ہوتا ہے ہاں یہ تم نے ٹھیک کہا کہ سڑک پر کھڑے رہنا بھلے منوشیوں کا کام نہیں ہے اس تو تھوڑی دور آگے بڑھ چلو اور ندی کے کنارے بیٹھ کر میری بات اس طرح دھیان دے کر سنو جیسے بیمار لوگ وید دے کے مو سے اپنی دوا کا انپان سنتے ہیں بس جلد بڑھو دیر نہ کرو کیونکہ سمائے بہت کم ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ولم ہو جانے کی کاران بیریندر سنگھ کے ایار لوگ آ پہنچے اور اس چرنا رو آگی پاتر کی مضبوطی کا الزام تمہارے ماتھیں ٹھوکے جس کے کاران جنگلی کانٹوں اور کنکڑیوں سے بچ کر یہاں تک وہ لوگ پہنچیں گے نانک جھنجھلا کر بس ماف کیجئے باز آئے آپ کی باتیں سننے سے جس سبب سے ہم پر آفت آنے والی ہے اس کا پتہ ہم آپ لکھا لیں گے مگر دروپتی کے چیر کی طرح سماپت نہ ہونے والی باتیں تم سے نہ سنیں گے نقاب پوش ہس کر شاباش شاباش جھیتے رہو اب میں تم سے خوش ہو گیا کیونکہ اب تم بھی اپنی باتوں میں اپمالنکار کی ٹانگ توڑنے لگے سچ تو یوں ہے کہ تمہارا جھنجھلانا مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے جتنا اس سمیں بھوک کی عوستہ میں فضلی عام اور ادھاوٹ دودھ سے بھرا ہوا چوسیرہ کٹورہ مجھے اچھا لگتا نانک تو صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ ہم بھوکے ہیں جب تک پیٹ بھر کر کھانا لیں گے تب تک اصل مطلب نہ کہیں گے نقاب پوش شاباش خوب سمجھے بے شک میں نے یہی سوچا تھا کہ تمہارے یہاں دکشنہ کے سہد بھوجن کروں گا اور ان باتوں کا رتی رتی بھید بتا دوں گا جن کی بدولت تم کم بھی پاک میں پڑھنے سے بھی زیادہ دکھ بھوگنا چاہتے ہو مگر نہیں دروازے پر پہنچتے ہی دیکھتا ہوں کہ پھوڑا پھوٹ گیا اور سڑا مواد بہ نکلا ہے اب تم اس لائق نہ رہے کہ تمہارا چھوہ پانی بھی پیا جائے خیر ہم تمہارے دوست ہیں جس کام کے لیے آئے ہیں اسے عوشے ہی پورا کریں گے کچھ سوچ کر کبھی نہیں چھی چھی تم نالائق سے اب ہم دوستی رکھنا نہیں چاہتے جو کچھ اوپر کہہ چکے ہیں اسی سے جہاں تک اپنا مطلب نکال سکو نکال لو اور جو کچھ کرتے بنے کرو ہم جاتے ہیں اتنا کہہ کے نقاب پوش وہاں سے روانہ ہو گیا نانک نے اسے بہت سمجھایا اور روکنا چاہا مگر اس نے ایک نہ سنی اور سیدھے ندی کے کنارے کا راستہ لیا تتہا نانک بھی اپنی بدقسمتی پر روتا ہوا گھر پہنچا اس سمیں معلوم ہوا کہ اس کے نوجوان امیر دوست کو اچھی طرح اپنی نایاب زیافت کا اند لے کر گئے ہوئے آدھی گھڑی بیٹ چکی ہے ابھی آپ سن رہے تھے دیو کی نندن کھتری کی لکھے اپنیاز چندرکانتہ سنتتی کے بارہویں بھاگ کے چوتھے بیان کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں چندرکانتہ سمیر گو 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 سمیر موسیقی